اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیاریہ سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان ایکس ایس اسٹی ٹی وی اور میں حاضر ہوں ایک لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کرنڈ مارکیٹ سیچویشن اور مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ کس طرف ہے اور الیکشن کی ڈیٹ آنوس ہونے کے باوجود مارکیٹ کافی سلو ہے تو اس کے اوپر اوڑی روشنی ڈالیں گے اور ساتھ میں ڈسکس کریں گے کہ جو پلوٹس سیل ہوئے ہیں وہ کس پائز کے اوپر سے ہوئے ہیں تاکہ کچھ لوگوں کو، یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ڈیٹ ہے مارکیٹ سلو ہے تو پتہ نہیں اس مارکیٹ میں بہت سستے پلوٹس ریلیبل ہوں گے تو ڈسکس کریں گے کہ ریسینٹلی جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ کس پرائز کے اوپر ہوئی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کلیریٹی ہو کہ کرنڈ مارکیٹ کے اندر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلکل مارکیٹ ڈیڈ ہے اور مارکیٹ میں پلوٹس بلکل کم پرائز پر مل رہے ہوں گے تو ایسی بات نہیں ہے تو کس پرائز کے اوپر چیزیں سیل ہو رہی ہیں یہ بھی آپ جان سکیں گے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو نئے لوگ پرس ٹائم ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں یا اس چینل کی اوپر پرس ٹائم ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر اور نوٹیفکیشن پر ضرور کلی کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیشن یا انفارمیٹیو ویڈیو جو کہ بہری انکلیو کے حوالے سے موسٹ لی ہوتی ہیں آپ کو ٹائم لی مل سکیں اور میرا پراپر جو فاکس ہے وہ بہری انکلیو کے اوپر ہے آپ لوگ جانتے ہیں جو سٹارٹ سے اوڈیوز دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے اور ایک اور چیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جن کا میرے ساتھ بزنس ہوا ہے یا جن کے پلارٹس سیل پرچیز ہوئے ہیں یا جن لوگوں نے میرے ساتھ ٹرانزیکشن کی ہے وہ پلارٹ کے حوالے سے ہو یا اپارٹمنٹ کے حوالے سے ہو یا کمرشل کے حوالے سے ہو یا کسی بھی سلسلے میں اگر آپ لوگ میری سروسز سے سیٹسفائیڈ ہیں اور اگر آپ کو سروسز ٹھیک لگی ہیں تو کم سکم آپ لوگ اگر ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو کمنٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ باقی لوگ وہ بھی آئیڈیا ہو پتا چلے کہ نیکس اسٹیٹ سروسز کی جو سروسز ہیں ریگارڈنگ سیل پرچیز وہ کیسی ہیں تاکہ باقی لوگ بھی جان سکیں اور نیکس اسٹیٹ کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کرنڈ مارکیٹ سیچویشن کرنڈ مارکیٹ اس ٹیمپ پر سلو ہے بہت زیادہ مارکیٹ میں تیزی نہیں ہے ایون کے جو میں حالات دیکھ رہا ہوں اس ٹیمپ پر کافی سلو حالات لگ رہے ہیں ایک بات آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ مارکیٹ سلو ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو سٹارٹ کے سیکٹرز ہیں لائک سیکٹر اے ہے سی وان ہے سی ٹو ہے سیکٹر سی ہے سیکٹر اے ہے سیکٹر بی ون بی ٹو ہے مارکیٹ سلو ہے تو یہاں پہ بہت سستے پلاتز اویلیبل ہوں گے ایسا بلکل نہیں ہے مارکیٹ سلو سے مراد میری یہ ہوتی ہے کہ ان سیکٹرز کے اندر جو سیل پرچیز ہے وہ کافی سلو ہے اور چیزیں کم پرائز کے اوپر اویلیبل نہیں ہیں لیکن جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ کافی کم ہو رہی ہیں لیکن اگر آپ پلاتز لینے آئیں گے یا سرچ کریں گے تو 99% آپ کا پلاتز کم پرائز پر نہیں ملیں گے کم پرائز مراد کہ اگر مارکیٹ دو کروڑ کی ہے تو آپ کو ایک روڑ چالیس پچاس کا پلاتز ملنا چاہیے ان سیکٹرز میں یا ایک روڑ ساٹھ پینسٹ کا ملنا چاہیے تو ایسا بلکل نہیں ہے مارکیٹ سلو ہے لیکن آپ کو جو پلاتز ملیں گے وہ کم سے کم جو مارکیٹ ریٹ ہے یا مارکیٹ کا جو ٹرینڈ چل رہا تھا تقریباً اسی کی آس پاس ملیں گے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر سیکٹر کے اندر کوئی نو کی پلات سم ٹائم ایسا آ جاتا ہے جو کہ روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے اور ایک نارمل مارکیٹ پرائز سے ہٹ کر ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو اگر سیکٹر سی تری میں نارمل ریٹ ایک کروڑ نوے لاکہ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک کروڑ ستر لاکہ مل جائے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس طرح سی ٹو ہے سیکٹر اے میں تو خیر ایویلیٹی بہت ہی کم ہوتی ہے یہاں تو آپ کو کم سے کم دو سی اوپر ہی پلات ملے گا لیکن ہو سکتا ہے کوئی ویک لوکیشن پلات ہو نالا بیک ہو فیلنگ گریہ میں ہو ڈاؤن لوکیشن ہو تو وہ آپ کو ایک کروڑ چاسی کا مل جائے یا ایک کروڑ نوے کا مل جائے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیچویشن پہ تو باقی مارکیٹ اوورال سلو ہے اور اس مارکیٹ کے اندر جو کم پریس پہ آپ کو چیزیں مل رہی ہیں ڈیویلپ لوٹس کے اندر اگر ہم بات کریں تو اس میں سیکٹر ایف ہے سی وان ایکسٹینشن ہے سیکٹر ایف ون ہے سیکٹر ایم ہے اس طرح سے سیکٹر ج ہے سیکٹر کے ہے سیکٹر ای ہے سیکٹر ایچ ایچ تو ہے ڈیویلپ ہے فائی مرلا وہاں آپ کو کم پریس پہ نہیں ملے گا کچھ بھی لائک سیکٹر این ہے انسیکٹر کے اندر بھی آپ کو نورمل ویٹ ملے گا ایوٹی فائی تو نائنٹی نائٹی فائی لائکسن وائز جو ڈیویلپ لوٹس ہیں آر ایڈی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں ریسینٹلی اس میں میں نے ڈسکس کیا تھا کہ جو پریسز کم ہوئی ہیں وہ کن پلوٹس کی پریسز کم ہوئی ہیں تو اس میں نون ڈیویلپ لوٹس اور سیمی ڈیویلپ لوٹس تو ان پلوٹس کی جو پریسز ہیں جو آگے سیکٹرز ہیں سیکٹر میں نے جو ڈسکس کیا ہے سی ون ایکسٹینشن ہے ایف ون ہے ایف سیکٹر ہے جے ایم پی سیکٹر میں بہت ہی ریزینیبل چیزیں آ رہی ہیں دس مرلہ میں تو آگے جو سیکٹرز ہیں وہاں پہ آپ کو ریٹس ڈاؤن ملتے ہیں ریٹس کم ملتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بائنگ لوگ کم کرتے ہیں اور بندے کی چوائس سٹارٹ کے سیکٹر ہوتے ہیں لائک سیکٹرے ہے سی ون سی ٹو سی تری سیکٹر سی سیکٹر اے سیکٹر ای اس طرح سے سیکٹر بھی ہے تو یہ جو سیکٹرز ہیں یہ جو سیکٹرز ہیں ان کے اندر آپ کو کم پرائس پر چیزیں نہیں ملیں گی نورملی اچھی پرائس پر چیزیں ملیں گی کیونکہ یہاں پہ تقریباً سارے سیکٹرز ڈیویلپ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ پلاٹس ان لوگوں کے ہیں جن کو خاص ضرورت نہیں ہے جن کے پاس ہولڈنگ پاور ہے تو وہ اپنی پرائس کے اوپر چیزوں کو سی لاؤڈ کرتے ہیں باقی نیڈی پرسن ہر جگہ پہ کہیں بھی آ سکتا ہے وہ ایک الگ میٹر ہے تو بہرحال کرنڈ مارکیٹ اس ٹیم پہ سلو ہے اور آگے سیکٹرز کے اندر آپ کو کم پرائس پہ چیزیں مل جائیں گی لائک سیکٹر ایم ہے وہاں پہ نورمل آپ کو دس کنڈر لاک کم پرائس پہ پلات مل جاتا ہے سیکٹر پی ہے وہاں پہ آپ کو آج کل کے حالات میں ایٹی فائی پلس میں دس مرلے کا پلات مل جاتا ہے جو آگے سیکٹریٹس ہیں اور اس طرح سے سیکٹر جے ہے وہاں بھی آپ کو کم سے کم ایک پر تیس پہ انتیس چیز کو انہوں پہ مل جاتی ہے تو اس طرح سے سیکٹر جے آٹھ مرلہ سائیڈ ہے وہاں بھی ایک روڑ روڑ پلس میں کونے کچھ چیز مل جاتی ہے ابھی تو کورنر کے آپشن بھی وہاں فرس سیل آرہے ہیں اچھے آپشن فرس سیل آرہے ہیں اس طرح سیکٹرین ہے تو وہاں بھی آپ کو جو سیمی ڈیویلپ یا نون ڈیویلپ پلاتز ہیں وہ کم پرائس پہ ملتے ہیں تو مارکیٹ کا جو بیہیویر ہے اس ٹیمپ پہ وہ کافی سلو ہے اور کچھ پلاتز تو ایسے بھی آرہے ہیں جو جسٹ آفر ریکوائیڈ کر رہے ہیں پہلے ایک ٹائم تھا کہ لوگ اپنے ڈیوانڈ کرتے تھے اس کے اوپر پہ نگوسیشن ہوتی تھی اور ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں دو تین افتے سے تقریباً لوگ آفر مانگ رہے ہیں اور لینے والا بھی خاص کوئی نہیں ہے تو جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی بیسٹ ٹائم ہے بائنگ کا کم سے کام ایک دو سال کے لیے انویسٹمنٹ کریں تو ڈیفنیٹلی یہ جو بہریہ انکلیو کی لوکیشن ہے آر ایڈی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں بہت ہی ہوت لوکیشن ہے آئیڈیو لوکیشن ہے اسلامباد کے بالکل اندر یہ بہریہ انکلیو آتا ہے مین سیکٹرز کے اندر نہیں ہے لیکن بہری انکلیو اسلامباد کے اندر ہے اور بہت ہی زبردست انویسٹمنٹ کے لیے آپشنس آپ کو ابھی مل جاتے ہیں رہنے کے لیے اگر آپ نے گھر بنانا ہے فیچر میں تو بھی یہ بیسٹ لیونگ پلیس ہوگی تو فیلحال میرا جو فاکس ہے خوڑا سا مارکیٹ کی دسکیشن ہے تاکہ آپ لوگ جان سکیں مارکیٹ کے کیا حالات ہیں اور میرا نیک خیال کہ ابھی آنے والے نیر فیچر مارکیٹ کوئی بہت زیادہ تیز ہو جائے گی یا بہت زیادہ کوئی بہتری آنے والی ہے ایون کے الیکشن کی ڈیٹ بھی انواز ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک مارکیٹ سلو ہے اور کوئی بہت زیادہ تیزی نہیں ہے بہت اچھے اپشنس فرس سیل آ رہے ہیں تو جب مارکیٹ میں تیزی آتی ہے تو یہ جو آپ کو سٹارٹ کے سیکٹرز ہیں ان میں ریزنیبل کوئی بھی چیز نہیں ملتی ایون کے جو آگے سیکٹرز ہیں وہاں بھی کافی ٹریڈنگ ہوتی ہے اور جو ریزنیبل چیزیں ہیں وہ فوری سیل آ اٹھ ہو جاتی ہیں تو الیکشن کی ڈیٹ انواز ہونے کے باوجود مارکیٹ پیتر نہیں ہے اور ابھی تک میرے خیال میں جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے الیکشن کی ڈیٹ کے ساتھ مارکیٹ کا کوئی تعلق نہیں رہا ابھی جو مارکیٹ میں سیچویشن ہے وہ پلٹیکل پارٹی ہے اس کے گیسٹ آپ نے ایک ایکشن سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس کو دھوانے کی کوشش میں ہے جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں جو سپورٹر ہیں اس طرح سے جو باکستان کے ورکر ہیں سپورٹر ہیں جو اس جماعت سے لنکڈ ہیں وہ سب پریشان ہیں ٹینشن میں ہیں اور یہ کوئی ایسی اٹماسفیر نہیں ہے کوئی ایسی فضاء نہیں ہے جس میں لوگ آسانی کے ساتھ انویسٹمنٹ کر سکیں ریل سٹیٹ میں یہاں بائنگ کر سکیں تو اب جو مجھے لگتا ہے مارکیٹ میں بہتری آ سکتی ہے الیکشن ہوں گے پراپر کوئی صحیح گورنمنٹ بنے گی اگر ٹرانسپیرنٹ فیر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں تو پھر کوئی چانس ہے کہ مارکیٹ میں تھوڑی سی بہتری آئے اور ریل سٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو اور حالانکہ یہ بہری انکلیو میں شروع سے کہتا ہوں کہ ایک پرائم لوکیشن کے اوپر یہ سوسائیٹی ہے اور پراپر ڈیویلپ سوسائیٹی ہے ایک تو وہ سوسائیٹی ہوتی ہے جو انڈر ڈیویلپ ہو جس میں لیونگ ہی نہ ہو ان کے کوئی دیفنیٹ لی جائے سیرپورٹ سائیٹ پر سوسائیٹیز ہیں کافی جو کہ ابھی ڈیویلپ ہو رہی ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ مارکیٹ ڈاؤن ہے بلکہ سیل پر چیز ہی کوئی نہیں ہے اور فائلز مائنس پہ جا رہی ہیں تو بہری انکلیو تو ایک پراپر ڈیویلپ سوسائیٹی ہے پراپر لیونگ ہے آپ آئیں رہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مارکیٹس اوپن ہیں تمام فیسلٹیز آپ کو تقریبا یہاں پہ مل جاتی ہیں اور یہ ایک بہترین لوکیشن کے اوپر سوسائیٹی ہے تو اس جگہ کی اوپر تو کم سے کم مارکیٹ دیفنیٹلی تیز ہونی چاہیے مارکیٹ کافی بہتر ہونی چاہیے سل پرچیز ہونی چاہیے لیکن اس ٹیم پہ جو انویسٹر ہے وہ بلکل سوچو بچار میں ہے اور فوری انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہو رہا لیکن جن لوگوں کو آئیڈیا ہے یا جن لوگوں کو پتا ہے کہ انویسٹمنٹ ایلٹیمیٹلی فائدہ دیتی ہے بینیفیٹی ہوتا ہے ریل سٹیٹ ایسی وہاں چیز ہے کہ آپ کو ایلٹیمیٹلی اس میں پروفٹ ہوتا ہے یہ ہے کہ ٹائم پلس منس ضرور ہوتا ہے اگر آپ نے پلان ایک سال کا کیا ہے ہو سکتا ہے آپ کو ڈیٹھ سال انتظار کرنا پڑے یا اگر آپ نے دو سال کا پلان کیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو تین سال ویڈ کرنا پڑے لیکن ایلٹیمیٹلی آپ کو ایلٹیمیٹلی آپ کو جو ریل سٹیٹ ہے اس میں پروفٹ ملتا ہے یہ اب آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے پروفٹ کتنا لینا ہے یہ بھی مارکیٹ جب چل رہی ہوتی ہے آپ نے اس کو observe کرنا ہے کہ مارکیٹ میں جب تیزی آئے تو چیز کو آپ نے سیلوڈ کرنا ہے جب مارکیٹ میں تھوڑا سلو پن ہو جب مارکیٹ ٹوڑی سلو ہو وہ آپ نے چیزوں کو بھائی کرنا ہے اور اپنی جو انیویٹری ہے اس کو آپ نے ہولڈ کرنا ہوتا ہے تو جی اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا پروفٹ لینا ہے اگر اچھا پروفٹ آپ کو کس چیز پر آ رہا ہے آپ اس کو سیل اوٹ کریں اور تھوڑا انتظار کریں کم پریس کا چیز آئے تو اس کو بھائی کریں تو نارمل یہی ٹیکٹکس ہوتے ہیں مارکیٹ میں پروفٹ ارن کرنے کے اور اسی کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ میکسیمم پروفٹ یہاں سے لے سکتے ہیں تو باقی میرے خیال میں الیکشن اگر ہو بھی جاتے ہیں اور پراپر ٹرانسپیرینٹ فیرینٹ فیرینٹ فری الیکشن نہیں ہوتے اور اس طرح کی ٹوٹی پوٹی گورنمنٹ بنتی ہے تو پھر کوئی نوکوی ٹینشن رہے گی اور کوئی نوکوی مارکیٹ میں حالات ایسے بنتے رہیں گے کہ لوگ پھر مطلب ٹرسٹ نہیں کریں گے اور لوگ پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا اشکار ہو جائیں گے لوگ کو اتمنان نہیں ہوگا لوگ مطمئن نہیں ہوں گے گورنمنٹ کے اوپر تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی اور پھر کینچتانی لگی رہے گی تو مارکیٹ کو سیٹل کرنے کے لیے تمام پارٹیز کو آپ برابر کا موقع دیں کیونکہ ان کا کام ہے عوام کا ووٹ لے کے اپنے فیصلے کرنا اور جن لوگوں کا کام انہوں کی حفاظت ہے دیفنیٹلی ان کو اپنا کام کرنا چاہیے لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کے بعد کچھ بہتری آئے گی اور مارکیٹ بہتر ہوگی اور ویسے بھی اب سال کا انڈور ہے تو ایئر کے انڈ میں تھوڑا سا ویسے بھی مارکیٹ میں بہتری آئے گی تیزی آئے گی تو پھر یہ پرائسز آپ کو نہیں ملیں گی تو اس لیے آپ مارکیٹ بہتری کا ویٹ مت کریں مارکیٹ کے بہتر ہونے کا ویٹ مت کریں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کمیشن کے لیے آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں یا آپ کو کنونس کر رہا ہوں آپ لوگ بھی ایجوکیٹڈ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جب مارکیٹ سلو ہوتی ہے پرائسز نیچے آتی ہیں تو وہ اصل میں بائنگ ٹائم ہوتا ہے بہرین کلیو کہیں مطلب یہاں سے کہیں آٹ آف کنٹری شفٹ نہیں ہو جانا پولیٹیشن کی طرح یہ یہیں پہ رہے گا اور یہیں پہ اس کا سروائیول ہے اور یہیں پہ آپ بھی ہوں گے ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ اور یہی مارکیٹ ہوگی جب ہم آپ کو ایک سال بعد یہی جو پلات اسی لاکہ ہے ہم آپ کو بتا رہے ہوں گے ایک کروڑ کا ہے یہاں ایک کروڑ والا پلات ہم آپ کو یہاں ایک کروڑ والا پلات ہم آپ کو بتا رہے ہوں گے ایک کروڑ پچیس لاکہ ہے تو دیفنیٹلی اس ٹائم پر آپ بائنگ کر رہے ہوں گے تو حالات جب ڈاؤن ہوتے ہیں مارکیٹ جب سلو ہوتی ہے وہ ٹائم بسیکلی انویسٹمنٹ کا ہوتا ہے بائنگ ٹائم ہوتا ہے یہاں ہم نے ایک اُلٹا زین بنا لیا ہے کہ مارکیٹ سلو ہے تو لوگ انویسٹمنٹ کرنا بند کر دیتے ہیں بائنگ کرنا بند کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ مارکیٹ سلو ہے مارکیٹ جب بہتر ہوگی حالات بہتر ہوں گے تو پھر ہم بائنگ کریں گے جب حالات بہتر ہوتے ہیں مارکیٹ بہتر ہوتی ہیں مارکیٹ بہتر ہوتی ہے تو بیسیکلی وہ ٹائم سیل کرنے کا ہوتا ہے اور جب مارکیٹ سلو ہو مارکیٹ ڈاؤن ہو تو یہ ٹائم بیسیکلی بائنگ کرنے کا ہوتا ہے جو کہ ہم نے اٹھ دا سال میں سیکھا ہے یا جن لوگوں کے بھی ہم نے مشورہ دیا ہے اور انہوں نے عمل کیا ہے تو ان کو الٹیمیٹلی فائدہ ہوا ہے تو باقی امید اچھے کی رکھنی چاہیے انسان کو باقی یہ جو حالات ہیں پلس مینس ہوتے رہتے ہیں لیکن اس دفعہ زیادہ ہی کوئی مینس ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کرے گا حالات بہتر ہوں گے اور مارکیٹ انشاءاللہ بہتر ہوگی تو اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ کچھ پلوٹس جو ریسینٹلی دو تین مہینے میں سیل ہوئے ہیں وہ کس پرائز کے اوپر ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلے دس مرلے کا پلوٹ سیکٹر سی ون کے اندر ڈیڈ اینڈ سیمی کورنر جسے ہم کہتے ہیں یا ڈیڈ اینڈ کورنر کہتے ہیں یا ڈیڈ اینڈ کورنر کہتے ہیں ایک کروڑ نوے لاکھ کا سیل ہوا تھا اور اس کے بعد ایک اور پلوٹ سیکٹر سی ون کے اندر جنرل کیٹیگری سیکٹریڈ نمبر سکسٹین میں ایک کروڑ پہتر لاکھ پچاس ہزار کا سیل ہوا تھا یہ ایکچول ٹرانزیکشن ہے یہ ایکچول ٹرانزیکشن ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی بھی جو دس مرلے کا پلوٹ ہے سی ون کے اندر کیونکہ سی ون سی ٹو سی تری یہ تقریباً سیمیلر پرائسز ہیں اور سیکٹری تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپشن کونسا آبیلیبل ہے ابھی بھی جو دس مرلے کا ریٹ ہے یہاں پہ تقریباً سی ون سی ٹو سی تری اگر ہم بات کریں تو میکسیمم ون نائنٹی اور میکسیمم اس سے اوپر بھی ہے اگر کوئی پراپر کورنر پلوٹ ہوگا ایکسٹلینڈ کے ساتھ ہوگا تو وہ دو کروڑ یا اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور جنرل کیٹاگری کا پلوٹ اچھی لوکیشن اچھی لوکیشن ہے یہاں پہ جو ریٹ ہے کم سے کم بائن میں رکھیں کہ اس ٹیم بھی ایک تو ٹرانزیکشن میں نے آپ کو ایکچر بتائی جو کہ پلوٹ سیل ہوا ہے ایک کروڑ تیہتر لاکھ پچاس ہزار میں جو کہ جنرل کیٹاگری کا پلوٹ تھا اور اس طرح سے ایک پلوٹ کمرشل بیک روڈ نمبر فائیو پہ سیل ہوا تھا ایک کروڑ تیہتر لاکھ سمتھنگ اور اس میں بلیوارڈ پی یو چارجز پیٹ تھے اور یہ جو کمرشل بیک پلوٹ ہوتا ہے نارملی یہ سب سے کم پرائز کے اوپر ہوتا ہے تو اس لیے روڈ فائیو کمرشل بیک ہے تو یہ سب سے کم پرائز کے اوپر تھا باقی گھر بنانے میں رہنے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی آپ کو سائٹ افیکٹ نہیں ملتا تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں جو مارکٹ ڈیڈ ہے لینے والا کوئی نہیں ہے تو میں نے آپ کو یہی سینٹلی جو ٹرانزیکشنز تھی وہ بتائی ہیں اور ابھی بھی سیون کے اندر مطلب کوئی کسی مالک کا پلوٹ یا کوئی آنڈر ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور اس کا پلوٹ کوئی ڈیڈ اینڈ کورنر ہے تقریباً کوئی گرین ایریا کوئی دو چار مبلے اگر کسی کے ساتھ گرین ایریا ہے گرین لینڈ والا پلوٹ ہے یا بیک اوپن پہ کافی گرین ایریا ہے تو آپ کو انٹائٹ کر سکتے ہیں ابھی بھی مارکٹ میں جو باہر ہیں وہ آویلیبل ہیں تقریباً ابھی بھی آپ کا پلوٹ سیمنٹی سیمنٹی پلس میں نارمل سیل ہو سکتا ہے اگر کٹیگری یا کورنر ہوگا تو دیفنیٹلی اس کی پلس ہوگی تو اس طرح سے اگر ہم بات کریں ایف آن کی تو ایف آن کے اندر ایک پلوٹ میں اکسر آپ کو کوڈ کرتا تھا ایک سو آٹھ نمبر سیمی کورنر وہ سیل ہوا تھا ستائیس لاکھ سامتنگ میں اور اب دو غیر وہ ایریا کافی ڈیویلپ ہو رہا ہے اس طرح سے ٹن ای بی سی کے جو نمبرز تھے ان کا جو پروفٹ ہے بہرہ سے پندر لاکھ نارمل اسی رینج میں سیل آؤٹ ہوئے ہیں اور اس طرح سے اگر ہم سیکٹر این ای بی سی کی بات کریں تو ریس انٹلی جو ٹرانزیکشن میرے نالج میں آئی ہے سکسٹی تھری لاکھ پلس میں آئی ہے تو یہ ایکچول ریٹ ہے اور اس کے اوپر بھی چیزیں سیل آؤٹ ہو رہی ہیں اس کے لابے ایک اور ٹرانزیکشن سیکٹر بی کے اندر آٹھ مرلہ روڈ ون بائی ون پر پلوٹ سیل ہوا تھا اس میں رہا ہے کوئی چار کمینیاں ہوگئے ہوں گے تو وہ سیل ہوا تھا تقریبا ایک روڈ اٹھاون لاکھ میں جو اچھل کیشن کے اوپر پلوٹ تھا روڈ ون بائی ون کے اوپر آٹھ مطلع پلوٹ آپ کو نورمالی نہیں ملتا بیک اینڈ پر یہ سٹریٹس میں پلوٹ کچھ مل جاتے ہیں تو یہاں پہ آٹھ مرلے کا جو ریٹ روڈ ون بائی ون کے اوپر ہے تقریبا آج کل کہلاتے ہوئی ایک ساٹھ پین سٹھ اس کے آس پاس آپ کو آپشن اگر کوئی آتا ہے تو ملے گا اس کے بعد ایک سیکٹر جی کے اندر آٹھ مرلے کا سیمی کورنر ایک روڈ چالیس لاکھ میں سیل ہوا ویری پرائم لوکیشن مری فیس گرین پیچ کے ساتھ اور بہت ہی آئیڈیل لوکیشن لیول پلوٹ تو یہ کچھ جو ٹرازیکشنز ہوئی ہیں یہ میں نے اس کے ریٹس آپ کو بتائے ہیں تو آپ جج کر سکتے ہیں مارکیٹ میں مطلب باہر ہے کسٹمر ہے جو کہ گھر بنانے کے لیے پلوٹس لے رہے ہیں یا پلوٹس دیکھ رہے ہیں اور باقی جس کا بجٹ کم ہے کم پریس کے اوپر چیزیں چاہیے ہیں تو آگے جو سیکٹر ہیں وہاں پہ آپ کو چیزیں کافی ریزنیبل پریس کے اوپر مل سکتے ہیں اب کچھ پلوٹس ہیں میں تیزی کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو کچھ انیونیٹری فارس سیل ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں سب سے پہلے ون کنال کا پلوٹ ریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں سیکٹرے سٹریٹ نمبر تھریٹین واکنگ ڈسٹینس کے اوپر پارک ہے سکول ہے پوزیشن اور یوٹیلٹی چارجز پیڈ ہیں مرگلہ فیس ہے اچھیل پیشن ہے ڈیویلپ لوکیشن ہے لیویبل ایریا ہے سارا تین کروڑ پچیس لاکھ ڈیمانڈ ہے اس طرح سیکٹرے سی ٹو میں سٹریٹ سکسٹین بی کے اندر بلیوارڈ پی جو پیڈ کے ساتھ یہ سکسٹی فیٹ وائٹ سٹریٹ ہے بہت اچھے ویو آپ کو ملتے ہیں اور ویری پرائم لوکیشن اور اس طرح کے پلوٹ آپ کو فیوچر میں نہیں ملیں گے کیونکہ ابھی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے گھر بنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس لائن میں تو ویسے بھی آنے والی ٹائم میں آپ کو ون کنال کے جو پلوٹس ہیں اچھیلوکیشن والے وہ کم ملیں گے تو یہ پلوٹ آپ کو تین کروڑ پرائس میں ملتا ہے اس طرح سے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سیکٹر جی کے اندر سیکنڈو کارنر دس مرلے کا پلوٹ سٹریٹ نمبر ٹو بھی اچھیلوکیشن ہے جہاں پہ سپورٹس پارک ہے وہ ویری پرائم لوکیشن ہے ایک روڑ ستر لاکھ ڈیمانڈ ہے پوزیشن اور یوٹیلٹی چارجیز پیڈ ہیں اس طرح سے سیکٹر ان کے اندر ایک پلوٹ آیا ہے کارنر کا چار مرلے ایکسٹر لینڈ ہے سٹریٹ نمبر ٹائٹی سیمن ویری ریزنیبل پرائس بولیوارڈ کارنر پی یو چارجیز پیڈ کے ساتھ ایک روڑ پندرہ لاکھ پرائس ہے ہو سکتا ہے کوئی ایک دو لاکھ نیگوسیشن ہو جائے تو یہ بہت ہی زبردست آپشن ہے ایکسٹر لینڈ کے ساتھ یہ زبردست آپشن ہے ایکسٹر لینڈ کے ساتھ اور مری فیس ہے ویری بیوٹیفل ویو آپ کو ملیں گے اور لوگیشن بھی کمبرٹیوی ہائٹ کے اوپر ہے اس طرح اسی سٹریٹ میں تھریڈی سیون میں اسی پلوٹ کے تقریباً سامنے والی لائن میں اسی پلوٹ کے سامنے والی لائن میں تقریباً آپ کو پلوٹ ملے گا انویسٹر پائس کے اوپر ایک روڑ سات لاکھ میں ہو سکتا ہے چارزار یہ ایک لاکھ کا فرکاج ہے لیکن ایک روڑ سات لاکھ تک آپ کو پلوٹ ملتا ہے اسی کے پاس ہی روڑ تھری کے اوپر مرگلا فیس پلوٹ ایک روڑ پچیس لاکھ ڈیمانڈ میں ہے بولیوارڈ پی جو چارز پلوٹ کے ساتھ اگر ایک ہی جگہ پہ آپ کو دو تین پلوٹ چاہیے سراؤننگ میں تو یہ آپ کے پاس بیسٹ آپشنز ہیں ہوتا ہے سمٹم ایک فیملی کو لیئرز ڈیفرنٹ آپشنز ڈیفرنٹ پلوٹ چھوڑ کے آپ کو ایک ہی گلی میں ایک ہی گلی میں آپ کو دو تین پلوٹ مل جاتے ہیں تو یہ زبردست آپشنز ہیں اس کے بعد سیکٹر ایچ کے اندر ایچ کے اندر سیٹریٹ سکس ڈی ہے بیک اوپن بیک پہ آپ کو لون ملتا ہے گرین ایریا اس کی پرائس ایک روڑ پانچ لاکھ ڈیمانڈ ہے پوزیشن یوٹیلتی چارجز پیڈ ہیں اور سی ڈی ایفیس میپ چارجز پیڈ ہیں تو اس کے بعد روڑ تھری کے اوپر بلیوارڈ پی جو پیڈ کے ساتھ آپ کو لون ملے گا ایک روڑ پائس ہے ہو سکتا ہے کچھ نیگوسییشن ہو جائے اچھا بلون ہے نیر پارک ہے نیر بلیوارڈ ہے اور باقی جو مارکیٹ ہیں وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے یہ بھی ایک اچھا اپشن ہے فار ہاؤس کنسکشن اس طرح سے سٹریٹ سکسٹین بی روڑ ٹو کے اوپر بلیوارڈ کورنر فورٹی ٹو سکر یارڈ ایکسٹر لینڈ کے ساتھ آپ کو پلوٹ ملتا ہے آل موسٹ سات مرلے کا پلوٹ ہے یہ آپ کو ملے گا ایک روڑ بائس لاکھ فائنل میں اور اس میں ایکسٹر لینڈ چارجز نوٹ پیڈ ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی آپشنز فرسیل آرہے ہیں کچھ چیزیں میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوتا ہوں ویڈیوز میں اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں فرسیل ہیں کمرشل پلوٹس فرسیل آرہے ہیں سیکٹر جی میں فورٹی بائی فورٹی فائف آٹھ مرلے کا پلوٹ جس سائیڈ پہ موڈلز بنے ہوئے ہیں اسی سائیڈ پہ فیفٹی بلاس مائنس کے نمبرز میں سیکٹر جی میں آپ کو آٹھ مرلے پلوٹ مل جاتا ہے اب تو وہاں پہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور یہ بھی اچھی کمرشل ملتا ہے تھرٹی بائی فورٹی جو کہ ریڈی فار کنسیکشن ہے اور یہاں پہ ریٹ دو کروڑ سی لاگ سے لے کر تین کروڑ پلس کا ریٹ ہے یہاں بھی آپشنز فرسیل ہیں اگر آپ کی ریکوائرمنٹ کمرشل کے حوالے سے ہے آپ ضرور کنٹائٹ کر سکتے ہیں سیکٹر ایم کے اندر بہت زبردست انویسٹمنٹ آپشن دو کروڑ پچیس لاگ میں ایک اوپن فارم فرسیل ہے جو کہ ابھی آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اس پہ ابھی گارپیٹنگ کا کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا اور تھری فور منٹس میں تھری ٹو فور منٹس میں انشاءاللہ امید ہے کہ کمرشل ایریا بھی نیئر پوزیشن ہو جائے گا تو یہ بھی زبردست انویسٹمنٹ آپرچنٹی ہے بیوٹیفل ویو ملتے ہیں آپ کو اور سیکٹر پی سیکٹر ایم اور سیکٹر ایم کا کافی ایریا انہی کمرشل کو ٹریکٹ کرے گا اور یہ کمرشل جب بنیں گے پروژیکٹ بنیں گے مارکٹ بنیں گی تو یہ جو ایریا ہے ایم پی این یہ کافی ایریا اسی ایریا کی طرف آئے گا اور یہ بھی ایک زبردست انویسٹمنٹ آپشن آپ کے لیے ہو سکتا ہے اس طرح سیکٹر ایم سائٹ پہ بھی کمرشل ایویلیبل ہیں بیسکلی جو روڈ ون بی کا راؤنڈ بوٹ ہے ایمی ون فیفٹی اور ایمی ون ٹوانٹی کے سینٹر میں ایک سائٹ پہ ایم کے کمرشل ہیں اور ایک سائٹ پہ ٹوانٹی سکس جی سیٹریٹ کی سائٹ پہ جو ان سائٹ ہے اس کے کمرشل ہیں تو یہاں بھی آپ کو تقریباً دو کروڑ اس کی ویسے پرائس ہے لیکن لیول پہ آپ کو کچھ چیز مل جاتی ہے ان سائٹ پہ اور جو ایم سائٹ ہے اس پہ کافی ڈویلیمنٹ ورک ہو چکا ہے سبرج کا نالہ بھی بن چکا ہے روڈ بھی تقریباً کارپٹ ہونے والا ہے تو وہاں پہ پرافٹ تقریباً زیادہ ہے بیس سے پچیس لاکھ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں باقی آپ کوئی بھی آفر دے سکتے ہیں تو بات کی جا سکتی ہے تو یہ کچھ چیزیں فارسیل تھی اور کچھ ڈسکیشن مارکیٹ کے حوالے سے تھی باقی کوشش کرتے ہیں جو انفارمیشن ہے جتنا نالج ہے اتنی ہم بات کر سکیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے مائنڈ میں ہوں تو انشاءاللہ آپ بھی رہنمائی کیا کریں تو باقی سیل پرچیز کے لیے نمبر آپ کے سامنے آرہا ہے آپ کو ٹیٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنے بہت سا خیار رکھئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ